اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ کون کون سے فائر فائٹنگ سسٹم ہوتے اور ان کا ورکنگ پریشر کتنا ہوتا ہے ان ایف پی اے نے اس کے بارے میں کیا ورکنگ پریشر کی ڈیٹیل دیئے اور ہمیں ان لائنوں کا پریشر ٹیسٹ کرنا ہے تو پھر کتنا پریشر دینا چاہیے اور اگر ہمارا کمبائن سسٹم لگا ہوا ہے تو اس کے لیے تو کس طرح سے یا کتنا پریشر پہ ہمیں لائننگ ٹیسٹ کرنی چاہیے خاص کر کے میں ویٹ فائر اسپکلر سسٹم جائے سٹینٹ پائپ یا ہوس کنیکشن یا ہوس ریل کی بات کر رہا ہوں جو خاص کر کے وارٹر کے جو سسٹم ہوتے ہیں جو کاملی یوز ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلن ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ آپ کے کانسپٹ کلیر ہوں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فائر فائٹنگ کے ہمارے سسٹم جو ویٹ فائر فائٹنگ کے ہوتے ہیں تو ان کی پریشر کی رکائرمنٹ این ایف پی اے نے کیا بتائیے تو وہ آپ کو پریشر کی رکائرمنٹ پتا ہوگی تو اس حساب سے آپ اس کا ورکنگ پریشر بھی جان سکتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فائر اسپکلر سسٹم کی جو منیمم رکائرمنٹ ان ایف پی اے نے بتائی ہوئے تو اس میں لائٹ ہیزرٹ آرڈنگی ہیزرٹ اور ایکسٹرا ہیزرٹ تھا ہے لائٹ ہیزرٹ میں منیمم پندرہ پی اے سائے کی رکائرمنٹ ان ایف پی اے بتاتا ہے اور آرڈنگی ہیزرٹ میں بیس پی اے سائے کی منیمم رکائرمنٹ پریشر کی بتاتا ہے اور ایکسٹرا ہیزرٹ میں جو ہے تیس سے پچاس پی اے سائے کی منیمم پریشر کی رکائرمنٹ بتاتا ہے تو ہائی پریشر کتنا ہونا چاہیے وہ کیا رکارمنٹ ہے تو وہ ان ایف پی اے نے اپنے اسٹینڈر میں نہیں بتا یہ مگر جو مینیفیکچر ہے جو اسپیکلر کے جو اسپیکلر ڈیزائن کرتے ہیں فیوزیبل ٹائپ کے جو اسپیکلر ہوتے ہیں جس میں بلب فیوزیبل بلب لگا ہوتا ہے تو آپ ان کا کیٹالاغ لیں گے تو کیٹالاغ سے دیکھیں گے تو ان کا ورکنگ پریشر جو اسپیکلر کا کتنا ہے اور کون سا ٹائپ کا آپ اسپیکلر لگانا چاہ رہے ہیں ہیٹ ہیزر کے حساب سے لگانا چاہ رہے ہیں آرڈنرا ہے ہیزر کے حساب سے لگانا چاہةیں ایکسٹرا ہیزر کے حساب سے لگانا چاہرہے ہیں تو اگر آپ کہٹالاغ دیکھیں گے تو اسپیکلر کہیں پہ لکھا ہوتا ہے تو میکزیمم ورکنگ پریشر اس کی 1.500 پی ایس آئے ہوتا ہے کسی میں لکھا ہوتا ہے یہ تو 170 پی ایس آئے ہوتا ہے کسی میں لکھا ہوتا ہے 175 پی ایس آئے ہوتا ہے تو جو میکزیمم جو پریشر جو اسپکلر کا لیمٹ ہوتی ہے وہ 1.500 سے لے کر 175 پی ایس آئے تک ہوتی ہے آپ پھر بھی کٹلاگ جو اسپکلر کا اس کو دیکھ کر میکزیم پریشر کو کنفرم کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو ویٹ فائر اسپکلر سسٹم ہے تو اس میں کم سے کم جو پریشر کی رکائرمنٹ ہوتی ہے وہ 15 پی ایس آئے بھی ہو سکتی ہے 20 پی ایس آئے بھی ہو سکتی ہے یا 30 سے 50 پی ایس آئے بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے ہیزرٹس پر اور میکزیم ورکنگ پریشر جو اسپکلر کا ہوتا ہے وہ 1.500 پی ایس آئے سے لے کر 175 پی ایس آئے ہو سکتا ہے وہ آپ کو جو کیٹرل آگئے اسپکلر کا اس کو دیکھنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو جو ہے NFPA 13 کی مدد سے ملے گی اور اس کے بعد آتے ہیں اسٹینڈ پائپ ہوس کنیکشن جو NFPA 14 میں بتایا گیا ہے تو اس میں بھی تین کلاسز ہوتی ہے کلاس 1 کلاس 2 اور کلاس 3 سمپل اگر ہم اس کو کریں تو ایک ہماری دھائی انچ کی ہوس کنیکشن یوز ہوتی ہے جس میں دھائی انچ کے وال اور پائپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی جو پریشر کی رکارمنٹ جو ہے NFPA بتاتا ہے کہ وہ 100 سے 175 PSI ہونا چاہیے اور دوسرا یوز ہوتا ہے ہوس ریل یا ہوس ریک سسٹم جو ہوس ریل اور ہوس ریک سسٹم میں جو NFPA 14 بتاتا ہے کہ منیمم پریشر رکارمنٹ اس کی 65 PSI اور میکزیمم پریشر کی رکارمنٹ 100 PSI تو جو ورکنگ پریشر ہے وہ ان کے اندر اندر ہونا چاہیے تو اگر آپ کو پریشر کی جیسے آپ کو میں نے بتا ہے اسپکلر کا یہ پریشر ہونا چاہیے اور ہوس کنیکشن کا یہ ہونا چاہیے اور ہوس ریک کا یہ ہونا چاہیے یہ تین پریشر کی رکارمنٹ جو میں نے آپ کو بتائی تو اگر آپ کا پریشر پتا ہوگا تو پھر آپ لائنوں کی ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہیں کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تینوں جو میں نے آپ کو سسٹم بتائیں تو ان کا جو پریشر تینوں جو سسٹم میں آپس میں کمبائن ہوتے تو اس کو کمبائن فائر فائٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے کمبائن میں جو فائر اسپیکلہ سسٹم بھی ہوتے ہیں وہ ہوز ریک بھی لگا ہوتا ہے ہوز ریل بھی ہوتا ہے کئی ہائیڈرن بھی لگے ہوتے ہیں تو یہ سارے کمبائن ہو کر پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میکزیمم پریشر بنتا ہے تو وہ کتنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پمپ کا ہیڈ پریشر معلوم کرنا پڑتا ہے پمپ کے ہیڈ پریشر معلوم کرنے کے لئے آپ کو کلکولیشن کرنی پڑتی ہے تو پمپ کا ہیڈ پریشر کتنا بنے گا وہ آپ کو سسٹم سے تو اس کا مختلف میں نے الریڈی بھی ویڈیو بنائی ہے تو پمپ کا ہیڈ پریشر کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے وہ ایک الگ چپٹر ہے تو ہم ابھی یہاں پر پریشر کی رکارمنٹ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے آپ کو پریشر کی معلوم ہو گیا تو پھر آپ اس کے حساب سے جو این ایف پی اے نے جو ٹیس پریشر آپ کو بتایا ہے لینوں کا کتنا کرنا چاہیے تو آپ کو پریشر معلوم ہوگا تو ٹیس پریشر بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں کہ دیکھیں ابھی پمپ آپ نے ڈیزائن کی ہے اس کا جو میکزیوم پریشر ہے تو آپ نے دیا مگر لائنوں میں جو مختلف کمبائن سسٹم لگے ہوئے تو وہاں پر پریشر کی رکارمنٹ تو چینج ہے ہوس کنیکشن کی سکسٹی فائے سے ہنڈیڈ پی اے سائی کی رینج دی ہوئی ہے اور ہوس کنیکشن کی ایک سو سے ایک سو پچھاتر دی ہوئی ہے اور اس پیکلر کی فار ایزم لوگ پندرہ بھی ہیں جہاں تیس سے پچاس پی اے سائی سے لے کر وہ ایک سو پچھاتر ہے تو یہ مختلف رینج کے پریشر ہیں تو اگر ہمارا کمبائن سسٹم لگ رہا ہے تو پمپ تب میکزیوم پریشر پہ ہوگا پھر جو لائنوں میں پریشر جا رہا ہوگا تو وہ ہم کس طرح میں انٹین کریں اس کے لئے پھر آپ کو پی آر وی لگانا ہوتا ہے دوستو یہ ایک فائر فائٹنگ کا پمپ روم ہے تو پمپ روم میں یہاں پر تین پمپ لگے ہوں سپوز کرتے یہ مین الیکٹرک پمپ ہے جو کی اور ڈیزل فائر پمپ ہے اور ان پمپوں کا جو ڈسچارج پریشر ہے وہ دھائی سو پی ایس ہے اور یہ انڈر گراؤنڈ یا آور گراؤنڈ کی وارٹر کی ٹینک ہے جو ریزر وائر وارٹر ہے پمپ یہ سپلائے کریں گے فائر فائٹنگ میں تو یہاں پر نوٹ کریں کوئی بھی یہ بلڈنگ ہے ہماری وہاں پر جیسے پانی یہ دھائی سو پی ایس ہے پریشر پمپ کی وجہ سے سپلائے ہوگا تو نیچے پریشر زیادہ ہوگا اور اوپر چلتا جائے گا تو گریجولی وہ پانی کا پریشر وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا ٹاپ لیول پہ وہ کم پریشر ہوگا وہ سسٹی بھی ہو سکتا ہے پی ایس ہے انڈر ایٹ بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بلڈنگ کتنی ہے اور آپ نے کیا سیٹنگ یا رکائرمنٹ کی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک میں نے اس سسٹم کے ساتھ یہ ہز ریل سسٹم کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ہز ریل کا ان ایف پیو بتایتا ہے سسٹی فائی پریشر ہے اور میگزیمم اس کا ہنڈر پریشر ہے تو یہ جیسے مین لائنوں میں دھائی سو پریشر آ رہا ہے تو دھائی سو نیچے ہوگا پھر یہ آسٹا آسٹے گریجولی کم ہوتا جائے گا اوپر دو سو پھر یہ ایک سو اسی ڈیٹھ سو آخری جگہ پہ سپوز کرتے ہیں سسٹی فائی پریشر تو جو ہز ریلے تو ان میں آپ کو پی آر بھی لگانی پڑے گی کیونکہ پریشر آپ کو کم کرنا ہے ورنہ یہ جو سسٹم کی جو لائنیں بھی بس ہو سکتی ہے یا آپ کے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ دوسرا اس میں سسٹم لگا ہوا ہے ہز کنیکشن کا یہ ڈھائی انچ کی ہز کنیکشن ہوتی ہے تو یہ جالی پہلی جو بتا ہے اس میں ایک انچ یا ڈیٹھ انچ کی ہوتی ہے اور یہ ڈھائی انچ کی ہوتی ہے اس میں ان ایف پی نے پریشر کے رکارمنٹ سو سے ایک سو پچھتر پی ایس آئے بتائی ہوئی ہے تو آپ کی مین لائن میں ڈھائی سو پریشر ہے اور اوپر جاتا ہوا تو وہ ریڈیوس ہوتا جائے گا اگر آپ کے جو پریشر جو ان کا آولیٹ ہمیشہ ہمیں دینا ایک سو سے ایک سو پچھتر کے اندر ہونا چاہے اس سے زیادہ پریشر آ رہا ہے تو پھر آپ کو پی آر وی لگانی ہے تو یہ پریشر یہاں پر کتنا ہے دوسرے فلور پر کتنا وہ پہلے کیسے پتا چلے جو آپ پم کی ہیٹ کالکولیشن کرتے ہیں تو اس سے ہر فلور کی پریشر کی رکارمنٹ پتا چل جاتی ہے اس فلور میں کتنا پریشر ہے پھر دیزائنر پھر جب یہ سلیکٹ ایکیومنٹ کرتے ہیں جہاں اپنے کانٹیک ڈاکومنٹ میں دیے ہوتے ہیں تو وہ منشن کیا ہوتا ہے تو پریشر یہ زیادہ کی وجہ سے یہ پی آر وی ٹائپ کے آپ کو ہوسٹ کنیکشن لگانی ہے اس کے بعد یہ سپوز کرتے ہیں یہ فائر اسپکلر سسٹم لگا ہوا ہے تو یہاں پر بھی فائر اسپکلر کے لیے کم سے کم پندرہ سے بیس پی ایس آئے ہیں جہاں ایکسٹرہ ہیزرڈ ہے تو وہ تیس سے پچاس پی ایس آئے ہونا چاہے ہیں اور میکزیمو ایک سو پچھتر پی ایس آئے آپ کیٹلاگ جو ہے اسپکلر کا دیکھ کر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر جو اسپکلر کا آولیٹ پریشر یہاں پر دیا جاتا ہے تو سیٹنگ تقریباً ڈیٹھ سو دی جاتی ہے اگر ڈیٹھ سو سے زیادہ ہوتا ہے تو پی آر بھی لگاتی ہے جہاں پر یہاں پر زون کنٹرول وال اسیمبلی بولتے ہیں وہ لگاتے ہیں اگر پریشر ہماری اس رینج میں آ جاتا ہے تو پھر پی آر بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر میری ایک ویڈیو ہے جو کمبائنڈ فائر فائٹنگ سسٹم کی اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اس کی لنک بھی میں نیچے ویڈیو میں دے دوں گا پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیجن ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئیتی تو آپ کمنٹ کی فارم میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں مزید